ہیلو سو میں حرجت بہت بہت سواگے تھا آپ سبی کا اس نیو ویڈیو میں دوستو بات کر رہے ہیں سیریل گم ہے کسی کے پیار میں کے آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں کیونکہ یہاں پر جو ہے سائی اچانک سے اپنے الگ افتار میں نظر آ رہی ہے مانو یار آج کے اپیسوڈ میں سائی کو اچانک سے کچھ ہو گیا اور پھر سے پرانی سائی لوٹ کر آئی ہو اور آج کے اپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد جتنا زیادہ لوگ خوش ہوئے ہیں جتنے سائی کے فینس خوش ہوئے ہیں وہ بہت ہی واقعی میں بہت پرائز لیس ہے کیونکہ بہت دنوں کے بعد مایوس سائی جو ہے چٹپٹی سائی میں ہمیں بدلتے ہوئے نظر آئی اور واقعی میں کافی شاندہ رہا لیکن اس سے پہلے جو ہے ویڈیو میں آگے بڑھیں گے اور بتاؤں گا کہ آخر کار سائی کے اتنے زیادہ بدلنے کا کارن کی ہے اور آنے والے اپیسوڈ میں جب ویراد یہ سب چیزیں دیکھنے والا ہے تو اس کا کیا رییکشن ہونے والا ہے سب کچھ بھی ڈیٹیل کے اندر بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات کچھ ایسی ہے دوستوں کی چینل کو سبسکرائب کر دو یار اب یہ سٹائل جو ہے ہمارے ویراد چاوان کی ہے کیونکہ ہمارا ویراد بھی جو ہے اکثر باتوں کو کہنے میں کچھ ایسا ہی سمیہ لے لیتا ہے اور لوگ ایریٹیٹ ہوتے جاتے جیسے اب یہ آپ کچھ دو تیس سیکنڈ کے لیے ہوئے ہوں گے اب یہ تو ہمیشہ کے لیے ہمارا آج کا ہی ہے کیونکہ میں ایسے روج نہیں کرتا ہوں ویراد لیکن روج کر رہا ہے اور ایک سچ کو بتانے بھی اتنا ٹائم ہمیشہ سے لگاتا ہے اور اب بھی بھی وہ ہی چل رہا ہے ویل سب کچھ ڈیٹیل میں جانیں گے تو ویڈیو میں لاس تک جوڑے رہے گا لیکن سب سے پہلے بتاتا ہوں آپ کو بہت ایک کمال کی چیز تو دیکھو یار اسپورٹس بھلا کس کو پسند نہیں ہے لیکن وہ اسپورٹس جو انٹرسٹنگ ہو جس کے بارے میں ہر کوئی بات کر رہا اور ایسا ہی ایک ٹونمنٹ آنے بھی والا ہے جی ہاں یار میں بات کر رہا ہوں IPL 2023 کے بارے میں اور یہ IPL 2023 جو ہے آپ سب کے لیے اور بھی یادگار ہو سکتا ہے کیونکہ ایک بل بٹ ایپ میرے دوستوں نے بنایا ہے جو کہ آپ سب کو جیتنے کا موقع دیتا ہے اور ساتھ ہی اپنے ٹیم کے ساتھ جو ہے چیئرز کرنے کا موقع جہاں پر آپ آسانی سے میچ کے شیڈیولز دیکھ سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ہی چوز کر سکتے ہو بیسٹ آرٹس ان ون پلیس تو کیا آپ بھی اپنے فیوریٹ ٹیم کے ساتھ ٹروفی اٹھانا چاہتے ہو اسی کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے آپ کو کئی اور سارے سپورٹس مل جاتے ہیں تو IPL 2023 کا انتظار کرتے وقت آپ بلکل بھی بور نہیں ہونے والے ہیں یہاں پر کرکٹ اور بگیسٹ اوٹس اور فاسٹس پی آؤٹ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور میرے سبسکرائبرز کے لیے خاص یہ ہے کہ ریجسٹریشن کرتے وقت آپ کو پرسنل بونس اور ایکسٹرا پروفیٹ اور ایکسٹرا انٹرس نمیل سکتا ہے یہاں پر کیول آپ اپنے فیوریٹ ٹیم کے میچز کو انجوائی ہی نہیں بلکہ اپنے ایموشن کے ساتھ یہاں پر جیت بھی سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں اور پروفیٹ تو ہے ہی تو ابھی ٹرائی کیجئے نیو ایموشن ان دہ ورلڈ آف سپورٹس لنک مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن میں اور نئے طریقے سے سپورٹس کو ڈسکور کیجئے ڈاؤنلوڈ کیجئے بل بٹ اپ تو دوستو فٹا فٹ سے without wasting any time ہم چلتے ہیں ہماری کہانی کی اور تو یہاں آنے والے اپیسوڈ کے اندر سائی پھر سے اسی آوتار میں نظر آ رہی ہے جس نے ستیا کو جو ہے ایک بڑا جھٹکا دے دیا ہے ستیا ویچارہ سوچ رہا ہے کہ ڈاکٹر سائی کو اکرکار ہوا کیا ہے جب سے میرے گھر کا visit کر کر یہ آئی ہے ان کا بھی مانسک سنتولین جو ہے وہ پوری طریقے سے ہل چکا ہے آجی بجیب سی حرکتیں سائی کر رہی ہے لیکن یہاں پر دوستو یہ سائی حرکت بہت important reason کے ساتھ کر رہی ہے اور جو مزاک آپ کو لگ رہا ہے یہ بہت سیریس میٹر نکل کر آنے والا ہے لیکن دوستو سب سے پہلے یہ سیریس ماہول تب بن جائے گا جب ویرات سائی کو دیکھنے والا ہے ستیا سے منتیں کرتے ہوئے کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لئے جو ہے رازی ہو جائے اور یہاں پر سائی جو ہے اپنی نس تک کاٹنے کا ناٹک یہاں پر کرنے والی ہے اور یہ چیز ویرات دیکھ کر جو ہے الٹے پاؤں جیسے دوڑنے والا ہے ویسا یہاں پر ویرات کے لئے بہت شاکنگ مومنٹ ہوگا ویرات کا کیا حالت ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ایک طرح بیچارہ نے ڈیواؤس پیپر سائن کر دیا ہے یعنی پترہ لیکہ سے کوئی سوال نہیں اب کہیں ویرات جا کر وہ ڈیواؤس پیپر پہلے نہ فڑے کہ یہاں سے پتہ کٹ ہو گیا کہیں پترہ لیکہ کو وہ پنے مل گیا تو یہاں سے پتہ کٹنا ہو جائے ویرات ایسا نہیں کرے گا یہاں پر ویرات بہت ناراض ہونے والا ہے اور تورنٹ وہاں سے نکل جائے گا اور صحیح بہت شاکڈ ہو جائے گی یہاں پر اور خاص کر ستیا بہت شاکڈ ہو گیا کہ اکرکار یہ چل کیا رہا ہے ایسے میں دوستو یہاں پر اس کا ریزن نکل کر آنے والا ہے وہاں بات کرنے والی ہے ڈاکٹر ستیا سے کہ ڈاکٹر ستیا پیار تب تک کی پیار ہے جب تک آپ کے دماغ پر آپ کے دل کو حاوی نہ ہونے دے اور جس دن آپ کا دل آپ کے دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے وہ جنون پاگلپن میں کب بدل جاتا ہے میں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ہماری اصل زندگی پر حاوی ہونے لگ جاتا ہے اور یہی چیز کے ساتھ ڈاکٹر ستیا کو صحیح چمجھانے والی ہے کہ آپ اپنے عطیت کو جب تک اپنے دل میں رکھیں گے اور دل کو اپنے دماغ سے اوپر رکھیں گے اس پر حاوی ہونے دیں گے تب تک آپ کبھی بھی جیون میں جو ہے مووان نہیں کر پائیں گے ایسے میں ڈاکٹر ستیا یہ بات سن کر ستیا پوری طریقے سے شوق دھوکا کہ یہ کیا ہوا آخر کار ستیا کو اچانک سے یہ کیا ہو گیا کہ یہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے اور اس کے بعد اتنا سارا گیان مجھے دے رہی ہے تو ایسے میں صحیح بتانے والی ہے کہ ڈاکٹر ستیا آپ کو دیکھ کر صافتہ چلتا ہے چاہے آپ بتائیں یا نہ بتائیں کیونکہ آپ اپنے عطیت کو اپنے ورطمان پر بھی بھاری لے کر چل رہے ہیں اور یہی ریزن ہے کہ آپ اکثر کھو جاتے ہیں اور اپنے چہرے پر ایک ہسی کا اور خوش رہنے کا مکھوٹا آپ نے چڑھا لیا ہے اور اس بات کو سنکر ڈاکٹر ستیا جو ہے وہ صحیح کو کہنے والا ہے ڈاکٹر ستی جوشی آپ کو پرسنل ہونے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ ایسا کچھ بھی کر کر آپ جو ہے کچھ سے ثابت نہیں کر پائی گیا اور جیسا آپ کہہ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر ستیا نے ستیا کو ایک موٹیویشن دینے کے لیے لوگ جو ہے ویرات کے ہی فین ستیا کا دور دور تک نمبر بلکل بھی نہیں ہے اور یہ میں نہیں کہتا آپ خود یہی مانتے کیونکہ کل کا جو وہ پول میں نے ڈالا تھا جہاں پر ستیا اور ویرات دونوں کی چوائس میں نے آپ لوگوں کو دی تھی جہاں پر ووٹ آپ دیکھ سکتے ہو ویرات نے ایک طرفہ اپنے نام کر لیا ہے یعنی یہ تو کنفرم ہے کہ ابھی بھی آرڈینس جس کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہے جس کو صحیح کیلئے پرفیکٹ مانتی ہے جس کو لیر بطور ایکٹر دیکھنا چاہتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ویرات ہی ہے بلہ ہی بہت سارے لوگ ویرات کے لیے غلط ورڈ سوی یوز کرتے ہوں کمنٹ سیکشن روز بھراوہ رہتا ایسے کمنٹ سے جہاں پر ویرات کو غلط غلط ناموں سے پکارا جاتا ہے تو دوستو یہاں پر جو ہے پوری طریقے سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ غلط بولنے والے کچھ چند لوگ ہیں لیکن ویرات کو پیار کرنے والے بہت زیادہ لیکن اسی کے ساتھ ہی ایک بات آپ کو یہ بھی ماننی ہوگی چاہے آپ ویرات کے فین کیوں نہ ہو کہ ستیا کا جو پرفومنس ہے ہرشد دروڑا کا جو پرفومنس ہے وہ واقعی میں مائنڈ بلوئنگ ہے اور کافی زیادہ شاندار ہے کیونکہ ان کی پوزیٹیو وائٹ جو ہے سیریل کو بہت کمال کا ایفیکٹ دیتے ہوئے جو ہے فیلال نظر آ رہی ہے اور اسی کا ریزن آپ کو جو ہے آنے والے اپیسوڈز میں آنے والی ویگ کی تی آر پی تک میں دیکھنے کو مل جائے گا جس میں کافی اچھی خاصی بڑھ آتری ہوگی یہ سیریل کے میکرز انومان لگا رہے ہیں اور اسی ساتھی تی آر پی ایکسپٹ لوگ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ گمے کسی کے پیار میں آگے بڑھنے والا ہے اور یہاں پر دوستو اس طرح ہی کسی آگے چلتی رہی کہانی اور ستیا اور ویرات اگر ایک ساتھے میں ایک سکرین پر دیکھنے کو ملتے رہے ان دونوں کا آمنہ سامنا اگر مان لوں دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ دن بھی دور نہیں جب گمے کسی کے پیار میں کی ٹی آر پی شاید نمبر ون تک پہ پہنچ جائے اور یہاں پر پبلک کا رسپونس دیکھ کر یہ چیزیں ساف کلیر نظر آ رہی ہے تو آل اوبر دوستو آنے والے اپیسوڈ میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ صحیح جو چٹپٹے ناٹک کر رہی ہے وہ صرف ایک ناٹک ہی ہے ستیا کو جو ہے کچھ ریل لائف کے فیکٹس بتانے کیلئے اور صحیح اس میں کامیاب بھی ہوگی اور یہی سے جو ہے ستیا اپنا اتیت جو ہے وہ صحیح کے آگے رکھتے ہوئے نظر آئے گا اور یہاں پر ڈی آئی جی سرکسین یعنی کی کمیشنر سرکسین بھی اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر سیدھی سی بات ہے ڈاکٹر صحیح اور ستیا گھے بیچ میں بانڈنگ ہونے والی ہے تو ویرات بھائی صاحب کی حالے تو سیدھی باتیں کراب ہونے والی ہے اور گھر پر جا کر ویرات الگ ڈراما کرنے والا ہے اور بھوانے کاخو کی باتیں اسے یاد آنے والی ہے کہ ویرات اپنی باتیں کو بتانے میں زیادہ دیری مت کر کیونکہ تیری دیری کرنے پر کہیں بہت زیادہ دیری نہ ہو جائے اور اب کا سب سے بڑا سوال کل سے جو میرے پاس آ رہا تھا وہ یہ تھا کی کیا یہاں پر ستیا ناغیش چاوان کا بیٹا ہے اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے اور آئی ڈونڈ نو کہاں سے یہ سوال آیا لوگ بس یہی لکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ بتا رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے لنک بھی شیئر کیا تھے پر سیریسلی میں نے وہ لنک کھول کرنے جی دیکھے ہیں تو ایسے ہیم دوستو آپ سب سے کو بتا دوں کہ جو ستیا کا کردار اب بلکل بھی ناغیش چاوان کا بیٹا نہیں ہونے والا ہے اور نہ ہی یہاں پر ناغیش چاوان نے کبھی بھوانی کاکو کو دھوکا دیا تھا ہاں کچھ اتیت کے پنے کل جائے تو وہ الگ بات ہے سیل کی میکرز کو مسالہ دکھانا ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں چاہے تو لیکن یہاں پر جو ستیا ہے وہ ناغیش چاوان کا بیٹا نہیں ہے یہ بھی کنفرم ہے اور دوستو آپ لوگ کمنٹ سیکشن بتائیں کہ کتنے زیادہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کا کوئی بھی سوال انسٹرگرام پر شیئر کر سکتے ہیں لنک میں نے آپ کو ڈسکرپچن میں دیا ہے میں ملوں گا سبھی لوگ سے اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے ڈینکی دوستو